بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین اور خصوصا سبزیاں اگانے والے حضرات اور وہ بھی سندھ یا پنجاب کے پی کے جہاں بھی ہیں وہ پلیز غور سے یہ چند ایک سوالات مجھے ہوئے ہیں اور یہ ہے میر پر خاص سے کویسٹن ہے عبدالستار صاحب کا عبدالستار وہ لکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ٹماتر کے پتوں کے اوپر سفید یا ہلکے پیلے رنگ کے دائرے سے یہ دبے نظر آ رہے ہیں یہ دبے جو ہیں تنے پر بھی نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اور ڈاکٹر صاحب اس کا پلیز کوئی ایسا حال بتائیں کہ آئندہ نہ ہو اب دستار جی میری جان یہ جو ہوتا ہے نا یہ جو آپ نے سمٹمز بتائیں ہیں چونکہ یہ میرا سبجیکٹ ہے تو یہ گری مولڈ ڈیزیز ہوتی ہے بیماری ہوتی ہے اور یہ اس کی وجہ ہوتی ہے اور یہ ٹیمارٹر کی ایک نہایت اہم بیماری ہے اور اس کے کنٹرول کے لیے آپ تھائیو فینیٹ می تھائیل یہ لے لیں تھائیو فینیٹ تھائیو فینیٹ می تھائیل یہ کوئی اڑائی گرام یعنی ٹو پائنٹ فائیو گرام فی لٹر پانی میں ملا کر اور اس کو آپ بھلے سپریے کر دیں یا پھر اور بھی بہت ساری ہیں آپ کو ڈائی فینو کونوزول ہے یا ٹرائی زول ہے یہ ایک سی سی کے ایک لٹر میں پڑتی ہے اور وہ ڈال کے وہ بھی سپریے کر سکتے ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز مل جائے آپ کو تو میری جان یہ سپریے کریں گے تو انشاءاللہ یہ گری مولڈ بیماری کا کنٹرول ہو جائے گا باقی آئندہ کے لیے آپ نے یہ جو ہے نا اس کے لیے قوت مدافعت رکھنے والی وہ ورائٹیز یا اقسام لگانی ہے انشاءاللہ میں آئندہ ایک سی وقت پروگرام میں ٹماتر کی بہت ساری ورائٹیز دوں گا اور جو جن میں ریزسٹنس پار ہے قوت مدافعت ہے وہ آئندہ کے لیے آپ نے سوئنگ وہ کرنی ہے تو عبدستار جی امید ہے کہ آپ کو یہ میرا جواب مل گیا ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے کھیت کھلیان کو اور آپ کی سبزیوں کو بھی محفوظ رکھے دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ 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 جب تو شوربہ پکائے تو اس کا پانی زیادہ کر لیں اور اپنے ہمسائیوں کا خیال رکھ مسلم سے گھوٹ کر رہا دعاوں میں یاد رکھیں فیم اللہ پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لی جائیں گی ان اوقات پر 0333 5121879 پر ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ سے رابطہ کریں شکریہ